اور ان کو سڑکوں پہ پھیلی ہوئی یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی حقیقت جو ہے پاکستانی قوم کی اور اس کے جذبات کا یا اس کی فیلنگ کا پتہ ہی رہی چل رہا کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے یہ پہلا کلپ ہے گزشتہ دن کا جب بیان شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جب آپ حمزہ شریف صاحب موجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں الہمراہ تھیٹر میں لاہور کے اندر وہ ذہن بھی رکھئے کہ حمزہ جو ہیں ان کو ورچول چیف فینس سے سمجھا جاتا ہے یہ کلپ دیکھیں وہ رات کو ہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تین لیپر سٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ کیا دیکھتے وہ حاصل دیا تھا وہ بم گیا تو پھر ان سالہ تعلیٰ یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کو ہم نے یہ آسین کلکھا سیم فاہ اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے انفرمیشنل منسٹر لاہور کے ائرپورٹ پہ تھے پروش رشید صاحب اور یہ ہوا وہاں پہ ناظرین اور پرویز عشید صاحب کے چہرے پہ پھیلے وے کنفیوشن کے حیرانگی کے پریشانی کی جو جذبات ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہیں اس کے اندر ہر قسم کے سوالات ہیں دو دن پہلے کا وہ کلپ جس کے بارے میں ابھی تک بھی امیلن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ سو لوگ باہر تھے یونیٹی ڈیشن کے وہ ذرا دیکھ لیں اس کے سارے شور کے ساتھ دوبارہ موسیقی دیکھ لیا ہے جس کے بارے میں ابھی تک حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑ سو لوگ جو تھے یا ایک سو دس لوگ جو تھے وہ قوم متحدہ کے باہر ہیں اسے پولٹیکل سائنس کی اسطلاح میں کہتے ہیں سیریس ڈسکنیکٹ فرم ریالیٹی یعنی ایسی آپ کے ذہن کی صورتحال ہو جائے کہ حقیقت آپ کو سمجھ ہی نہ ہے یا آپ ایسی کنفیوشن کا شکار ہو جائے یا اپنے پروپیگنڈا خود اپنے آپ کو بار بار سنائیں یا آپ سوچیں کہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں یا نائٹ پیر ہے یہ کسی طرح سے ختم ہو جائے گا فوق میں آپ کی طرف